it caused a great havoc in 2018 when lots of people were affected اس سے بہت سارا نقصان ہوا تھا جس میں بہت سارے لاکھوں لوگ پر بھاویت ہوئے تھے کیونکہ مان لو یہ ندی یہاں جاری ہے اور یہاں پہ کوئی گاؤں بسا ہوا ہے لیکن یہاں پہ مٹی لا لاکھیں ندی نے اتنے مٹی جمع کر دی کہ اس کو جانے کا آگے راستہ نہیں رہا تو وہ کیا کرے گی اپنا راستہ تو ادھر بنا لے گی ادھر گاؤں تھا اس نے اس کو کھراب کر دیا you may have heard of yellow river in china called huang ho china میں آپ نے yellow river کے بارے میں بھی سنا ہوگا جس کا نام ہے huang ho it is known as sorrow of china اسے sorrow of china کہتے ہیں because it changes its course very frequently کیونکہ اس نے بھی اپنا راستہ بدلا as a result it caused loss of life and property اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا life کا بھی اور سمان کا بھی next is soil erosion due to human activities human activities انسانوں کے کام کے کارن کیسے ہوتا ہے soil erosion we need wood for many purpose ہمیں بہت سارے کاموں کے لئے لکڑی چاہیے to meet the demand of wood لکڑی کی demand کو پورا کرنے کے لئے man has been cutting down the trees in forest جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اپنی کمی کو پورا کرنے کے لئے cutting down of trees or deforestation is also an important cause of soil erosion پیڑوں کے کاٹنے کے کارن پیڑوں کے کاٹنے کو deforestation بھی بولتے ہیں is also an important cause of soil erosion اس سے بہت زیادہ soil erosion ہوتا ہے پیڑوں کے کٹنے سے جو پیڑوں کی جڑے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ مٹی میں ہوتی ہیں تو وہ مٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں جب جڑے ہی نہیں ہوں گی جب پیڑوں کو کٹا جاتا ہے the soil become loose جب مٹی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے and is easily carried away by the rains and wind اور وہ ہوا اور پانی کے ساتھ آسانی سے جا سکتی ہے over grazing by cattle on hill slopes also make soil loose and coarse soil erosion جب پشو زیادہ چر لیتے ہیں پہاڑیوں پر یا کہیں بھی تو وہاں بھی کیا ہوا انہوں نے چر لیا گھاس تھا وہاں پر چر لیا انہوں نے وہ ختم ہو گیا مٹی loose ہو گئی تو اس سے بھی soil erosion ہو جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے کہ soil conservation soil کو بچا کیسے سکتے ہیں ہم